بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے فرمان ہان کا ہیمہ ایک طرف سے چیرا ہوا تھا ہیمے سے کھانے کے سیل، بند ڈیبے اور ان کے کپڑوں کے بیگ بھی غائب تھے تاریخ خان بار بار پسٹل لہرا کر اس چڑے لما عورت اور ریچ کی شان میں نازیبہ، القاب، ادا کرتے ہوئے انہیں جہنم رسید کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا رہا اس کا بس چلتا تو اسی وقت ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا مگر سب کی سمجھانے پر یہی تیہ ہوا کہ صبح برف پر منے قدموں کے نشان پر اس عورت کا ٹھکانہ معلوم کیا جائے گا مگر صبح اس کی ارمانوں پر عوض پڑ گئی رات میں ہونے والی ہلکی ہلکی برف پاری قدموں کے نشانات مٹا چکی تھی سفر ایک پر پھر شروع ہوا اس پر ہم مشرقی سمجھ چل رہے تھے کہ اچانک رکنا پڑا راستے میں سینکنوں فٹ گہری کھائی تھی کھائی کی چڑائی سو فٹ سے زیادہ تھی ادھر ادھر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کھائی عبور کیے بینا کوئی چارہ نہیں شاکر نے رسے کے آگے آنکڑا لگا کر کھائی کی دوسری طرف پھینکا پہلی کوشش ناکام رہی دوسری پر پھینکا گیا تو آنکڑا کھائی کی دوسری طرف موجود چٹان کے رہنے میں پھس گیا فرمان ہان نے رسہ کھینچ کر مضبوطی کا اندازہ لگایا اور رسے کے ذریعے آگے جانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ سوفیہ راستے میں آگئی ڈیڈی پہلے میں جاؤں گی مگر فرمان ہان نے اعتراض کرنا چاہا تو سوفیہ نے باپ کی بات پیچ میں ہی کار دی یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں آپ خود بھی جانتے ہیں کہ میں تربیت حاصل کر چکی ہوں فرمان ہان مطمن ہو کر پیچھے ہٹ گیا سوفیہ واقعی محارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسے پر پھسلتی ہوئی ہندگ عبور کر رہی تھی ابھی وہ درمیان میں ہی تھی کہ ہندگ کی دوسری طرف چٹان کے قریب کسی کا سر ابرہ مجھ سمیت سب نے دیکھا وہ چٹان کی آرمیں چھپی مردانہ لباس میں ملبوس کوئی لڑکی تھی ایک تو فاصلہ بہت زیادہ تھا اور پھر سر کے گھنے لمبے بال اس کے چہری کے آگے آئے ہوئے تھے پھر وہ آنکڑی کے ساتھ بننی رسی سے بھرسر پیکار بھی تھی اس لیے بھی اس کا چہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا تاریخ خان نے اسے للکارتے ہوئی خوصلر سے پسٹر نکالا مگر اب دیر ہو چکی تھی وہ اپنا کام کر چکی تھی آنکڑا رسی سمیت رہنے سے نکل گیا سوفیہ دلدوز انداز میں چیختی ہوئی سیکڑو فٹ گہری کھائی میں گرتی چلی گئی تاریخ خان نے گالی بگتے ہوئی گولی چلائی مگر تب تک وہ لڑکی چٹان کے آر سے غائب ہو چکی تھی سوفیہ فرہان خان نے جھک کر رسہ پھینکتے ہوئے بیٹی کو پکارا مگر لگتا تھا کہ رسے کے سیرے پر موجود آنکڑا کھائی میں کسی جگہ پھس چکا ہے اس لیے کھینچہ نہیں جا رہا سب نے مل کر رسہ کھینچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اتنا تو بہرحال سب ہی اپنے ذہن میں سو چکے تھے کہ سوفیہ کا زندہ بچنا محال تھا مگر وہ کیا کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے فرمان خان کا ارادہ رسی کے ذریعے کھائی میں اتر کر بیٹی کو تلاش کرنے کا تھا خود تو شاید اس کام کی اس میں ہمت نہ تھی کہ شاید عمر کا بھی تقاضی تھا کم از کم وہ پچاس سال سے اوپر ہی تھا یہ اور بات تھی کہ مالی آسود کی اور اچھی صحت کی بطولت پچاس سے کم کا دکھتا تھا تاریک اور اس کے ساتھی بھی ہچکچا رہے تھے تب ہی میں ہمت کر کے آگے بڑھا میں نیچے جاتا ہوں ویسے بھی وہ مخلص لڑکی میری مخصن تھی اس نے دو بار میری جان بچائی تھی رسی تھام کر میں نیچے اترتا جلا گیا اسی لمحے سوفیہ کی کمزور سی کراہتی ہوئی آواز کھائی میں سے ابری سوفیہ کہاں ہو تم میں نے کھائی میں اترتے ہوئے اسے پکارا مگر جواب میں خاموشی چھائی رہی سوفیہ کی آواز سن کر میرا حوصلہ بڑھ چکا تھا میں اپنی مخصن کو بیبسی کی موت مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا میں مزید نیچے اترتا جلا گیا تقریباً پچاس فٹ کے لگ بک کھائی میں اترنے کے بعد وہ مجھے دکھائی تھی وہ رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے کافی نیچے تھی اس کے سر سے بہنے والا ہون اس کے چہرے اور لباس کو بگو چکا تھا بلا شبہ وہ ایک بخادر اور باہمت لڑکی تھی یقیناً اس نے کھائی میں گرتے وقت خاص نہیں کھوئے تھے اور گرتے وقت کھائی کی دیوار سے ٹکرائی تھی جس سے سر اور جسم پر چوٹے لگی ہوں گی سوفیہ اوپر آنے کی کوشش کرو میں وہیں سے چھلایا یہ بہت مشکل ہے اس نے بیچارگی سے جواب دیا پھر میں نے گوھر سے دیکھا تو اس کا سبب بھی میں سمجھ گیا کھائی کی دیوار کے ساتھ اگی بڑی سی خورد کانٹے دار جھاری کے ساتھ اس کا لباس اور وہ خود بھی پھسی ہوئی تھی یقیناً یہی کانٹے دار جھاری اس کی جان بچانے کا سبب بنی تھی اور یہی اس وقت اس کے لیے مشکل بنی تھی اسی جھاری کی جر کے پاس رسے کا آنکھڑا بھی پھسا ہوا تھا اوکے خوصلہ رکھو میں آتا ہوں میں نے آواز لگائی اور اسے رسے کے ساتھ پسلتا ہوا اس کے قریب پہنچا کچھ ہی دیر میں میں اسے اس کانٹے دار جھاری سے آزاد کروا چکا تھا اب بھاری تھی جھاری کے ساتھ پھسے آنکھڑے کی تو میں رسی پر پھسلتا ہوا آنکھڑی کے قریب جا پہنچا آنکھڑا کانٹے دار جھاری کی جر میں بری تحا سے پھسا ہوا تھا اسے نکالنے کی کوشش میں میرے ہاتھ بھی کانٹو سے زہمی ہو گئے بگر بہرحال میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا اور دوبارہ سوفیہ کے قریب پہنچا وہ اس قابل نہیں تھی کہ رسی کے ذریعے خود اوپر چڑھتی مجھے مضبوطی سے تھام لو میں نے سوفیہ سے کہا وہ مجھے تھامنے کی بجائے تقریباً لپٹھی گئی اس کے پرشباب جسم کے نشیب و فراز کا برپور لمس محسوس کرتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اوپر کی رفتار کم ہونے لگی بہرحال ہمت کر کے آگے بڑھتا رہا کافی اوپر جا کر میں نے فرمان ہان کو آواز لگائی جس کا خاطرخہ اثر ہوا رسہ اوپر کینسہ جانے لگا کچھ ہی دیر کے بعد ہم کھائی سے باہر تھے تھینکس گوڈ تم ٹھیک ہو فرمان ہان بیٹی کی طرف لپکا فرس ایڈ کا باس سامان موجود تھا سوفیہ کے سر کی زہم پر بینڈج کر دی گئے تاریخ خان اس واقعے سے بہت برہم تھا اور گرشتے برستے ہوئی کہہ رہا تھا آہر یہ برفانی چڑیل ہے کون اور ہم سے چاہتی کیا ہے ہیمے میں چوڑی اور پھر سوفیہ کی جان لینا چاہتی تھی اس کی ان باتوں کا جواب کسی کے پاس نہ تھا ویسے اس کے خلیے کی مناسبت سے اس لڑکی کے لیے برفانی چڑیل کا خطاب درست ہی لگا بھلا اس برفانی پہاڑ میں عام لباس میں بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے کون انسان کیسی زندگی بسر کر سکتا تھا سوفیہ کو جان سے مارنے کی کوشش کے بعد سب چکننے ہو چکے تھے تیہی پایا کہ پڑاؤ کی صورت میں سب باری باری پہرہ دیں گے ویسے بھی ہم نے ایک آدھا دن یہی رہنے کا سوچا تھا کہ فلحال سوفیہ کی حالت بہتر نہ تھی ایک مناسب مقام پر ہیمے گار دیئے گئے دوسرے دن ہم سب رسے کے ذریعے کھائی عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گے سوفیہ کا حوصلہ قابل دیت تھا وہ گزشتہ روز پیش آنے والے حادثے سے ذرا برابر بھی خوف زدہ نہیں تھی اور بڑے اتمنان سے اس نے بھی رسے کے ذریعے کھائی عبور کی یہاں کافی بلند چٹان تھی جس پر چڑھنے میں پورا دن زائے ہو گیا اس روز ہوا بھی تیز تھی اس لیے جلد ہی پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا پڑاؤ کے دوران رات کو شاکر اور تاریخ خان ہیموں کی پہرے داری پر تھے کہ اچانک شور شرابے اور چیہو پکار کی آواز سن کر میری آنگ کھولی کوئی شخص قربناک انداز میں استحا چیہ رہا تھا کہ جیسے جانکنی کے عذاب میں مبتلا ہو میں دورتا ہوا ہیمے سے باہر نکلا خات میں موجود ٹوچ کی روشنی میں میں نے بڑا خوفناک منظر دیکھا شاکر زمین پر لہو لہان پڑا تر پڑا تھا اس کے چہرے پر خراشو کے گہرے نشان تھے اور شارک تو جیسے کسی درندے نے ادھے ڈالی تھی قریب ہی تاریخ خان ریفل ہاتھ میں تھامے پریشان صورت لیے کھڑا تھا اس کے قریب ہی مردانہ لباس میں ملبوس وہ برفانی چڑیل اندے مو بے خصو حرکت پڑی تھی اس کے لمبے اور گھنے بالوں اور مردانہ لباسے میں اندازہ لکا چکا تھا کہ یہ وہیں لڑکی ہے جس نے ہیمے میں چوری کی تھی اور صوفیہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی سب سے حیران کر انہولناک بات اس لڑکی کے درانتی نمہ ناہن تھے اس وقت ان ناہنوں میں انسانی لہو صاف دکھائی دے رہا تھا جو یقیناً شاکر کا ہی تھا شاکر کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے اور پھر یہی ہوا شاکر کا ترپتا ہوا جسم اچانک سے ساکت ہو گیا فرمان ہان صوفیہ اور دیگر افراد بھی ہیموں سے باہر آ چکے تھے یہ کیسے ہوا فرہان ہان نے سرسراتی لہجے میں بیٹے سے استفسار کیا اس نے بتایا ہم پہرے پر تھے ذرا سی دیر کے لیے میں اونگنے لگا کہ شاکر کے للکانے کی آواز سنائی دی میں نے دیکھا یہ برفانی چڑیل آپ کے ہیمے کی طرف بڑھ رہی تھی اسی اسنا میں شاکر اسے گتھم گتھا ہو چکا تھا اس سے پہلی کہ میں کچھ کرتا برفانی چڑیل نے لمحوں میں اپنے لمبے لمبے ناہنوں سے شاکر کا گلہ ادھے ڈالا میں نے اکب سے رائیفل سے برپور وار اس کے سر پہ کیا اب پتہ نہیں زندہ ہے یا مر چکی تاریخ ہان نے لاپرواہی سے سر جٹکتے ہوئے بتایا فرمان ہان نے آگے بڑھ کر برفانی چڑیل کو سیدھا کر کے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی رالی اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھ پر حیرتو کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور کنپٹیاں سائیں سائیں کرنے لگی میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے اس جگہ اور ایسی حالت میں سامنا ہوگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سانیا تھی جسے میں پارک میں ملا تھا سوفیا کا کہنا تھا کہ وہ سائرہ کی روح ہے فرمان ہان نے میری کہانی سن کر مجھے وہمی اور توہم پرست کہا تھا خود اس کی چہرے پر بھی اس وقت حیرت کے تاثرات نمائیا تھے ناممکن ہو یہ تو خوبہو سائرہ ہے جبکہ سب میری نگاہوں کے سامنے مرے تھے فرمان ہان نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی نفس جگ کی یہ زندہ ہے اس کے ان الفاظ نے گویا میرے مردہ تن میں روح پھونک تھی میں بے کراری سے آگے بڑھا یہ سانیا ہے یہ میری سانیا ہے میں نے اس کے گالوں کو ٹھپت پاتے ہوئے اسے خوش ملانا چاہا پھر تاریخ خان آگے بڑھا اور بازو سے تھام کر ایک طرف دکھیلا تم پاگل تو نہیں ہو نہ تو یہ انسان ہے نہ روح بلکہ یہ چوڑیل ہے تم دیکھتے نہیں اس نے کتنی بے رحمی سے شاکر کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر ڈیڈی نے خود اسے ہیمے سے چوری کر کے ایک جسیم ریش پر سوار ہو کر فرار ہوتے دیکھا اور اسی وجہ سے سوفیہ اس روز کھائی میں گری تھی میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا تاریخ خان کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا بکتے ہو تم اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں جارہانہ انداز میں تاریخ خان کی طرف بڑھا اسے پہلی کہ ہم آپس میں لڑ پڑتے فرمان خان نے بیچ میں مداحلت کی ہموش رو ہو تم دونوں ایک انچان لڑکی کی ہاتھر آپس میں لڑ رہے ہو یہ لڑکی شاکر کی قاتل ہے اسے سوفیہ کے ہیمے میں باندھ کر ڈال دو اسے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ صبح کریں گے اور تاریخ خان تم صبح سے پہلے اس چڑیل کے ہیمے کی طرف جاؤ گے بھی نہیں اس نے بیٹے کو تنبیہ کیا لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ہیمے میں ڈال دیا گیا جبکہ شاکر کو وہیں برفانی میدان میں دفنا دیا گیا اس سب سے فارغ ہو کر فرمان خان مجھ سے مخاطب ہوا عدیب تم میرے ہیمے کی طرف چلو ضروری بات کرنی ہے میں اس کے ساتھ ہیمے میں داخل ہوا اس نے مجھے ایک طرف بیٹھنے کو کہا اور خود میرے سامنے بیٹھ گیا دیکھو عدیب تم اچھے ہاتھ سے پڑھے لکھے اور باشعور انسان ہو تم نے مجھے سائرہ کی تصویر دیکھ کر جو سانیہ کی کہانی سنائی تھی اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ سائرہ کی روخ تھی جس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہوتا جبکہ یہ لڑکی جیتا جاگتا وجود ہے اور پھر اس کا خلیہ دیکھو یہ جنگلی لڑکی انسانی تہذیب سے بھی آشنا نہیں لگتی اس کے درانتی کی طرح لمبے ناحن اور پھر شاکر کو اس پیرہمی سے مارنا اور پھر دیکھو یہ عام سے کپڑوں میں بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے اس برفانی پہاڑ میں تن تنہا رہتی ہے اور پھر میں نے خود اسے ایک ریج پر سوار دیکھا تھا یہ تو مجھے کوئی عجوبہ لگتی ہے جب ہم اسے اپنی دنیا میں لے جائیں گے تو تم خود سوچو کہ کیا ہوگا لوگ اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے اور میڈیا پر دھوم مچ جائے گی ہم اس پرفانی لڑکی کی وجہ سے شہرت کی بلندی پر ہوں گے وہ نہ جانے مجھے کون سے سوہانے سپنے دکھا رہا تھا جسے میں بے دلی سے سن رہا تھا دونوں باپ بیٹا عجیب تھے بیٹا اس کی جان کا دشمن تھا جبکہ باپ شہرت کے لیے اس کا تماشا بنانا چاہتا تھا وہ سانیہ تھی یا اس کی ہمشکل وہ جو بھی تھی مجھے بہت عزیز تھی نہ تو میں چاہتا تھا کہ اسے کوئی جانی نقصان پہنچے اور نہ ہی میں اسے تماشا بنانا چاہتا تھا ہماری باتو کے دوران تاریخ خان ٹرے میں چائے کے دو کپ لیے اندر داخل ہوا تو مجھے حیرت ہوئی شاید وہ بھی میرے چہرے سے حیرانگی کے تاثرات بھام چکا تھا وضاحت کرنے لگا میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا میں نے سوچا اس واقعے سے میری تہا دوسری بھی ذہنی طور پر پریشان ہوں گے اس لیے سب کے لیے چائے بناوں وہ چائے دے کر چلا گیا میں نے صرف ایک گھونٹ پیا چائے کا ذائقہ عجیب قسم کا تھا اس لیے کپ ایک طرف رکھا جبکہ فرمان ہان نے باتو کے دوران پورا کپ حالی کر کے ایک طرف رکھ دیا اچانک سے مجھے اپنا سر بھاری بھاری لگنے لگا بلکہ بھوجل ہونے لگی میں نے اٹھنا چاہا مگر اپنے رادے میں ناکام رہا احسابی کمزوری اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ ایک طرف بیدم ہو کر گرا اور خوش و ہرچ سے محروم ہو گیا وہ کی گناہ جنگلتا سانیا ننگے پاؤں ایک طرف دوڑ رہی تھی ان کے اکب میں ایک خنہار بلڈاغ بھونگتے ہوئے بھاگ رہا تھا وہ بھاگتے ہوئے بار بار پلٹ کر اس خنہار کتے کو دیکھتی جو لمحہ پا لمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا وہ چلا چلا کر مجھے بار بار مدد کے لیے پکا رہی تھی اسی پل خنہار کتے نے جست لگا کر سانیا کو گرایا قریب تھا کہ وہ بلڈاغ سانیا کی شارق میں دانت پی بس کرتا میں چلایا سانیا اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئے گویا یہ خواب تھا مرگر بڑا ہی بیانک خواب تھا میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا فرمان ہن اسی طرح ہیمے میں بے ہوش بڑا تھا قریب ہی چائے کے کب تھے خوش میں آنے کے بعد میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اتنا تو میں سمجھ چکا تھا کہ تاریخ خانے چلاکی سے چائے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی اور یقیناً اس نے یہ چائے سبھی کو پلائے ہوگی اور سبھی بے ہوش ہوں گے میرے جلد خوش میں آنے کی وجہ غالباً یہی تھی کہ میں نے چائے کا صرف ایک گھونڈ بڑا تھا مگر اسے یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہی وہ اس برفانی چڑیل کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا وہ اگر حقیقت میں سانیا نہیں تھی تو خوبہو سانیا کی تہا ہی تھی یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے سوفیہ کے ہیمے کی طرف لپکا سوفیہ بھی ایک طرف بے ہوش پڑی تھی جبکہ وہ شیطان اس برفانی چڑیل پر ہاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا وہ خات پو بندے ہونے کے باوجود برپور مزاہمت کر رہی تھی میں نے تاریخ خان کو کالر سے پکر کر گزیرتے ہوئے ایک طرف پھینکا اور اس برفانی چڑیل کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ناک چمک تھی وہ کسی درندے کی تہا گڑا رہی تھی اسی لمحے تاریخ خان اٹھ کر بپڑے ہوئے سان کی تہا مجھ پہ حملہ آور ہوا اس کے ہٹھورے جیسے ہاتھوں کی لا تعداد ضربیں مجھے اپنے جسم پر ذہنہ پڑی سفلی جذبات کی ناکامی نے اسے مشتل کر دیا تھا میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سٹریٹ کی کرسید کی مارشل آرٹ قوانین کے تخت یقیناً فاول تھا مگر یہ زندگی کی بقا کی جنگ تھی جس میں میری شکست مجھے موت سے ہمکنار کر سکتی تھی وہ او کی آواز نکالتا رکوع کے بل جھکا میں نے فضاء میں اچھل کر داہنی کوہنی کی زر اس کی پیٹ پر رسید کی تو وہ زمین بوس ہو گیا میں نے اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ دیا غصے میں مجھے یہ بھی نہ بتا لگ رہا تھا کہ میں اس کے جسم کے کس حصے پر ٹھوکرے رسید کر رہا ہوں یہی میری غلطی تھی غصہ اکل کا دشمن ہے اکثر کسی بھی فائٹ کے دوران یہی غصہ فائٹر کی شکست کا سبب بنتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا مجھے کچھ پتہ نہ سلا کہ کب تاریخ خان نے میری داہنی ٹانگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے انتہائی برہمی کے ساتھ جھٹکے سے کھینچا اور میں پہلو کے پر نیچے گر پڑا اب تاریخ خان کھڑا ہو چکا تھا اور میری داہنی ٹانگ اس کی گرفت میں تھی اس نے اپنا بایا پاؤں میرے گھٹنے کے جور پر رکھا اور میری ٹانگ کو مورتے ہوئے زور دینے لگا درد اور عذیت کی کٹیلی لہنے میرے پورے وجود میں سرائیت کر گئے میرے حلق سے بے ساختہ چیہیں نکر رہی تھی اس نے ہزیانی انداز میں کہہ کہا لگایا گیدر کی اولاد اور میرے معاملے میں ٹانگ اڑا کر تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیا یہ جنگلی چڑیل تیری بہن لگتی ہے میں تجھے آئندہ ٹانگوں پر چڑھنے کے لائک ہی نہیں چھوڑوں گا مجھے واقعی اس وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگ کسی بھی لمحے دھر سے الگ ہو جائے گی درد اور عذیت کی شدت سے میں ہاسک ہوتا جا رہا تھا تب ہی میں نے تاریخ خان کی گرفت کو محسوس کیا کہ وہ کمزور ہو رہی ہے میری ٹانگ اس کی گرفت سے نکلی تو مڑ کر دیکھا اس کے اکم میں سوفیہ کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں مضبوط لکڑی کا ڈنڈا سا تھا جسے اس نے تاریخ خان کے سر کے اکبی حصے پر ضرب رسید کی تاریخ خان زمین پر بے خوش پڑا تھا تینکیو سوفیہ میں کراہتا ہوا اٹھا تم ٹھیک تو ہونا دیپ وہ بکراری سے آگے بڑی ہاں کچھ درد ہے ٹانگ میں میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا حالانکہ میری ٹانگ میں انتہائی شدید درد تھا تھوڑی دیر ٹانگ کو ہلانے جلانے سے ہون کے روانی میں بہتری آئی اور تکلیف میں ہاتھ رہا کمی ہوئی سوفیہ نے بتایا تاریخ خان نے اسے بھی چائے پھلائی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چائے میں بہوشی کی دوا شامل ہوگی وہ خوش میں آئی تو مجھے مسئیبت میں دیکھ کر اسے صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی مجھے بچانے کے لیے اس نے بھائی کے سر پر قریب بڑا ڈنڈا رسید کیا اس کا کیا کرنا ہے سوفیہ نے برفانی چوڑیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم سانیہ ہونا میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بے کراری سے کہا وہ مجھے کچھ تیر دیکھتی رہی تم سانیہ ہونا میں نے ایک بار پھر پوچھا بس سانیہ اس نے عجیب تحا سے نام دھوڑایا اور کسی درندے کی تحا آہستہ آہستہ گھرانے لگے تم بول نہیں سکتی سانیہ نے تو مجھ سے پارک میں باتیں کی تھی یعنی تم سانیہ نہیں ہو یہ الفاظ میں نے گہرے دک کے ساتھ کہے تھے تب ہی سوفیہ نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا لگتا ہے یہ انہی برفانی پہاڑوں میں پلی بڑی ہے درندو کے بیچ رہتے ہوئے انہی کی زبان بولنے لگی ہے اسن ڈیڈی نے اسے ریچ پر سوار دیکھا تھا ہو سکتا ہے یہ واقعی انسان نہیں برفانی چوڑیل ہو اس پر اس نے قدر خوفصدہ لہیجے میں کہا وہ خسن جمال کا پیکر ہو خوب خوب سانیہ کی تہا تھی سوفیہ اس کے خلیے اور درانتی نمہ ناہنوں اور جانوروں کی تہا گرانے کی وجہ سے برفانی چوڑیل گئے رہی تھی مگر یہ وقت ان باتو کا نہیں تھا اگر تاریخ خان ہوش میں آتا تو مشکل پر جاتی میں نے آگے بڑھ کر اس برفانی لڑکی کے ہاتھ پوں کی رسی کھولی وہ اٹھی چند لمحے مجھے دیکھتی رہی اور ہیمے سے باہر نکل گئے ہم بھی اس کے پیچھے ہیمے سے باہر نکلے ہم نے دیکھا وہ رات کی تاریخی میں کسی ہرنی کی تہا کلانچے بڑھتی ہوئی ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی اگلی صبح خاصی ہنگامہ ہے اس تھی فرمان ہان اور اس کے ساتھی ہوش میں آئے تو برفانی چوڑیل ہیمے سے غائب تھی جبکہ تاریخ خان سوفیہ کے ہیمے میں بے ہوش پڑا تھا سوفیہ نے باپ کو پہلے ہی صورتحال سے اگاہ کر دیا تھا تاریخ خان نے خوش میں آتے ہی پہلے بہن کو خوب سنائی پھر مجھے گالیاں بکتے ہوئے حملہ آور ہونا چاہا وہ سخت اشتعال میں تھا اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ مجھے جان سے مار ڈالتا مگر فرمان ہان بیچ میں آ گیا تاریخ یہ ہمارے دشمن نہیں دوست ہیں ایک انجان لڑکی کے لیے عدیب سے علجنے کی ضرورت نہیں اور پھر غلطی بھی تمہاری تھی تم نے نہ صرف دھوکے سے سب کو بہوش کیا بلکہ اس لڑکی کی عزت بھی لوٹنا چاہی اگر عدیب کی جگہ میں بھی ہوتا تو تم سے لڑ پڑتا وہ حق اور سچ کا ساتھ دے رہا تھا مجھے دل سے پسند آیا تھا کہ حق کی حاطر اس نے مجھے بیٹے پر ترجیح دی تھی ہم کافی بلندی پر پہنچ چکے تھے فرمان ہان نے پلان سے ہٹ کر دوسرا راستہ احتیار کیا تو میں نے حیرت کا اظہار کیا یہ راستہ محفوظ ہے اور میں پہلے بھی اس پر سفر کر چکا ہوں فرمان ہان نے کچھ اس انداز سے وضاحت کی کہ میں اتراز کرنے کی وجہیں خاموش ہو گیا حالانکہ میرے اندازے کے مطابق یہ راستہ محفوظ ہونے کی وجہیں دشوار اور خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کوہے پیمار ٹی میں اس راستے کا رخ نہیں کرتی یہی بات میں نے فرمان ہان کو سمجھانا چاہی مگر اس نے کوئی خاطر ہاتھ توجہ نہ دی تو میں خاموش ہو گیا اور پھر میرے خدشات عجیب قسم کا روپ دھار گئے کافی دیر ہم ایک تکونی چٹان کے سامنے کھڑے تھے یہ تکونی چٹان کافی بلند اور عام چٹانوں سے مختلف تھی اوپر جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا دائیں بائیں سینکڑوں گہری کھائیاں تھی اور ان کی چڑائی اس قدر طویل تھی کہ انہیں کسی بھی صورت عبور کرنا ناممکن تھا سب واپس چلنا بھی ہماکت تھا کہ کافی فاصلہ تیہ کر چکے تھے اور پھر فرمان ہان بھی اسی راستے سے اوپر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس پر اس نے شوئیب کو آگے جانے کا اشارہ کیا وہ کیل گارتا ہوا اس تکونی چٹان پر جڑنے لگا کافی سخت چٹان تھی اسے کافی دکت پیش آ رہی تھی اور کافی دکت سرف ہو رہی تھی وہ تقریباً سو فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور مزید آگے بڑھنے کے لیے کینگ ٹھوک ہی رہا تھا کہ کیل کے پاس سے چٹان کا ایک حصہ تڑھا اور پتھر سیدھا اس کی سر پر لگا تو وہ کربناک انداز میں چہتے ہوئے پتھر سمیت سو فٹ کی بلندی سے گرتا چلا گیا وہ سر کی بل گرہ تھا اور گرتے ہی جان سے ہاتھ دو پیٹھا تھا اس کا سر کسی تربوز کی طہا پھڑ چکا تھا میں جذباتی انداز میں آگے بڑھا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ راستہ ہترناک ہے فرمان ہان نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا عدیب شعیب میرا ساتھی تھا تم سے زیادہ مجھے دکھ ہے اور تم خود بھی جانتے ہو کوئی بھی کوہ پیماں کسی بھی مہوں پر جاتے وقت یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اسے قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شعیب کو وہیں ایک جگہ برف کوت کر دفنا دیا گیا اس پر فرمان ہان نے مجھے آگے جانے کا حکم دیا اس چٹان میں تیل تھونکتے ہوئے مجھے واق کے دانتوں تلے پسینہ آیا کافی مجبور چٹان تھی چٹان کے وسط پہنچتے پہنچتے میں تھکن سے چور ہو چکا تھا ایک کل تھونکتے ہوئے میں گرتے گرتے بچا یہاں بھی پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر گیرا تھا مگر میں نے رسے پر بائیں طرف انتہائی تیزی سے سیڑک کر خود کو بچایا اگر مجھے لمحے بار کی تاہیر ہوتی تو میرا خشر بھی شویب جیسا ہوتا مرنے سے بالبر بچا تو میں مختاط ہو گیا بلاہر یہ کتھن اور دشوار گزار راستہ میں نے تیگ کر ہی لیا جب تک دوسرے اوپر نہیں آئے میں ایک طرف احرام کی گھر سے پاؤں پسار کر بیٹھ گیا میرے دوسرے کے راستے بنانے سے اگرچہ ان کے لیے آسانی ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ تھکن سے چور تھے کافی دیر ہو چکی تھی ہمیں یہاں پہنچتے پہنچتے رات کا اندھیرہ پھیلنے لگا اس لیے ہیمیں گار دئیے گئے سب ہی تھکے ہوئے تھے اس لیے ہیموں میں جاتے ہی سو گئے مگر شاید اس مہمے سکون ہمارے نصیب میں نہیں تھا رات کی آخری پہر دل دو سیہوں کی آوازیں سن کر میں اوٹ بیٹھا اور دل ہی دل میں یا اللہ خیر کہتا ہوا ہیمے سے باہر نکلا فرمان ہان تاریخ خان سمیت تقریباً سب ہی اپنے اپنے ہیموں سے باہر تھے البتہ ہماری ٹیم کا ایک فرد کم تھا اس کمی کا احساس ہوتے ہی فرمان ہان چلایا دل آور کہاں ہے سب دوڑتے ہوئے دل آور کے ہیمے میں پہنچے اندر دل آور کی خونچ کا لاش پڑی تھی اس کے پیٹ کے اندرونی ازاد جسم سے باہر تھے پھٹے ہوئے ہیمے کے اندر اور باہر کسی درندے کے پاؤں کے نشان تھے ٹارچ کے روشنی میں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ ریشت کے پنجو کے نشان تھے یہ سب اسی برفانی چڑیل کا کیا دڑا ہے نہ عدیب اسے ازاد کرتا اور نہ دلاور مارا جاتا تاریخ خان غصے میں پھنکارا فرمان ہان نے اسے غصے سے گھورا آپ اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں اب اس چڑیل کو دیکھتے ہی گولی مار دو فرمان ہان کے اس حکم پر تاریخ خان نے فاتحانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اس کے لبوں پر حسی آگئی تھی اس کے دل کے ارمان جو پورے ہو گئے تھے دلاور کو ہیمے سے بار گڑھات کھوٹ کر دفن کیا گیا اس آنے کے بعد بلا کون سوتا رات پر جاکتے رہے اور صبح آگے بڑھ گئے اس پر ہم بیانو گلیشر کی بلند ترین چوٹی کے سامنے کھڑے تھے جسے سر کرنے کی کوشش میں نہ جانے کتنے ہی کوہ پیماد جان سے ہاتھ دو پیٹھے اس چوٹی کو عبور کر کے اوپر پہنچے تو شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا اب بہتر یہی تھا کہ کسی مناسب مقام پر قیام کیا جاتا ایک مناسب جگہ پہنچ کر ہیمے گارنے کا آغاز کیا ہی تھا کہ گرگراہٹ کی خولناک آواز فضاء میں گنجی یہ گرگراہٹ ایسی خوفناکتی کہ ہمارے اڈگد کی زمین لرزنے لگی ایسی محسوس ہو رہا تھا کہ بیانو گلیشرز زلزلے کی زد میں آ گیا ہو ہم سب کی چہروں کے رنگ فک ہو گئے سبی اس گرگراہٹ کی خوفناک آواز سے بہو بھی واقف تھے یہ ایور لانچ برفانی تودے کی آواز تھی جو ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے اور سامنے آنے والی ہر شیئے کو تحس نحس کر دیتا ہے مجھ سمیت سبی بکھلا کر پناہ گا کی تلاش میں ادھر ادھر دھوڑے کسی کو کسی کا خوش نہیں تھا سبی کو اپنی جان بچانے کی پڑی تھی باقتے ہوئی میری نکاح ایک قریبی چٹان پر پڑی اس چٹان میں نیچے کی طرف کافی بڑی درار تھی اس درار میں اکرم پہلے ہی چھپا بیٹھا تھا دوسرے کہاں تھے یہ ہمیں خبر نہ تھی سچ تو یہ تھا کہ ہمیں خود اپنی جان کے لالے پڑے تھے برفانی تودہ لڑکتا ہوا جیسے قریب آتا جا رہا تھا اس کی گرگراہٹ کی قیامت حیث آواز بڑھتی جا رہی تھی پھر دیوہ ہیکل تودہ گرگراہٹ کی خونناک آواز کے ساتھ ہماری چٹان پر سے گزرا گرگراہٹ کی یہ آواز اس قدر گنجدار تھی کہ ہمیں اپنے کھان کے پردے پھٹے محسوس ہوئے جب یہ برفانی تودہ تباہی مجاتا ہوا گزرا تو درار کے آگے برف کا ڈین لگ چکا تھا کافی دیر ہم دونوں درار کے آگے سے برف ہٹا کر باہر نکلے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا جگہ جگہ چھوٹے بڑے برفانی تودے چٹانوں کی صورت میں موجود تھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ ہم کچھ دیر پہلے موجود تھے فرمان ہان، تاریخ خان، صوفیہ اور لاجوک کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے ہم نے دردر تلاش کیا آوازیں بھی لگائی مگر وہ کہیں نہ ملے لگتا تھا کہ وہ برفانی تودے کی زد میں آگئے تھے اس صورت میں ان کے لاشوکہ ملنا بھی مخال تھا یہ سوچتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا مجھے سب سے زیادہ دکھ صوفیہ کا تھا وہ لڑکی بے خط مخلص تھی اور ہر مشکل مور پر میرے کام آئی تھی ابھی ہم اٹھگر کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ ایک چٹان کے عارض سے ایک ریش نمودار ہوا رات کی تاریخی کے باوجود وہ ہمیں بہو بھی دکھائی دے رہا تھا مادہ ریش جارحانہ انداز میں گھراتے ہوئے ہماری طرف بڑھی راجو سے دیکھتے ہی خوز کھو بیٹھا اور چیخ کر بھاگنا چاہا اس کی چیخ نے مادہ ریش کو مجھتل کر دیا اس نے جس لگائی راجو اس کے بھاری بھر کم جسم تلے دب گیا مادہ ریش نے اگلے بائیں پنجے کا برپور وار راجو پر کیا میں نے راجو کو اٹھتا ہوا سا ایک طرف گرتے دیکھا راجو کی ہونچ کا لاش دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مادہ ریش کا پنجہ راجو کی گردن پر پڑا تھا اس پنجے میں اس قدر قوت تھی کہ راجو کا سر گردن سے الگ ہو کر ایک طرف لڑک رہا تھا راجو کی ہونچ کا مردہ وجود کو سونگ کر مادہ ریش گراتے ہوئے میری طرف بڑی بپڑی ہوئی ریشنی کو اپنی طرف آدھا دیکھ کر میری گیگی بن گئی مجھ میں اپنی جگہ سے ہلنے تک کی سکت نہ تھی خوف و دیشت سے گویا میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے مادہ ریش نے مجھ پر گراتے ہوئے جس لگائی اس کی پدبودار بھاری بھر کم جسم تلے دب کر خوش و خاص کھوتے ہوئے میرے سہن میں آخری خیال یہیں ابرا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے